تو اللہ تعالی نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے چودہ سو انتالیس سال ہو چکے ہیں آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے محفوظ ہے قرآن کی طرح لوہ محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے عیسی علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی موسی علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائی سے لے کر اور دنیا سے جانے تک یہ ہر چیز موجود ہے تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں ایک عظیم و شان ہستی سے نوازہ ہے ایک واقعہ سونا تھا آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی ایک بدو یعنی دیہت اوٹ پہ جا رہا تھا گوہ کو کیا کہتے ہیں زندگی میں گوہی کہتے ہیں عرب جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا وہ کہنے لگا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا گوہ کو رسی سے کھولا مری ہوئی تھی اور آپ کا سامنے ایسے پھینک دی کہنے لگا یہ تجھے کہہ دینا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا جانور تو زندہ نہیں بولتا ہے تو مردہ کہاں سے بولے گا تو ایسے کھڑا اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا سبحان اللہ آپ نے کہا یا ضب اے گوہ تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئی اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیل رہی تو اس نے کہا لبائک وسعدائک یا زین من وافیوم القیام اس نے کہا میں حاضر لبائک میں حاضر سعدائک میں حاضر میرا بخت جاگ اٹھا آج مجھے دو جہان کے سردار نے پلائے ہے آپ کو ٹائٹل کہہ دیا وہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے سبحان اللہ قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک تو اب وہ کیا کہہ رہی میں حاضر میری سعادت اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی تو فیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے آپ اس کو خوبصورت بنا دیں گے تو بدونے ایسے آنکھ میں جھپکا کے دیکھ اب ایک ہی ہو رہے ہیں آپ نے اسے فرمایا من تعبد کس کی بندگی کرتی ہو تو اس نے کہا من فی السماء عرشوہو وفی الارد سلطانوہو وفی البحر سبیلوہو وفی الجنت رحمتوہو وفی النار عقابوہو اس نے کہا یا رسول اللہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے جس کی حکومت زمینوں پر ہے جس کے راستے پانیوں میں ہیں جس کی رحمت جنت میں ہے جس کا عذاب دوزخ میں ہے وہ میرا رب ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں آپ نے فرمایا من انا میں کون میں کون ہوں بددو نے کہا تھا یہ کہے گی تو مانو من انا میرے بارے میں کیا کہتی ہو میں کون ہوں تو اس نے کہا انت رسول رب العالمين آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور قربان جاؤں اس کو بھی پتا تھا کہ صرف رسول ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مہر لگائی ختم نبوت کے گوھنے وہ بھی مری ہوئی پھر اس نے آگے فتوہ دیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ یا رسول اللہ جو آپ کی غلامی میں آئے گا بس وہی کامیاب ہے باکہ سارے ناکام ہو جائیں گے اور پھر وہ وہی مردہ گو تو آپ نے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں کہتا ہے گوھو تیرا کلمہ پڑ گئی میں کی میں نے پڑھا مجھے پڑھا دے کلم میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ساتھ سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی لیکن میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ تین باتیں بتا کے فرائز کے بعد فرائز تو ایسی چیز ہیں جس میں کوئی گنجائش کو نہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حاج ہے حاج اور زکاة مالداروں کے لئے ہیں روزے میں مریض کو معافی ہے مسافر کو معافی ہے نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں چودہ سو انتالیس ہجری ہے چودہ سو انتالیس سال میں اگر کسی کو نماز کے لئے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نوازے اور ان کی اولاد کو نظر آتی کہ تاریخ نے اتنا بڑا ظلم بھی نہیں دیکھا اور اتنا بڑا مظلوم بھی نہیں دیکھا ظلم بھی انتہا پر ہے اور مظلوم بھی انتہا پر ہے اور نماز کا وقت داخل ہوگی سورة ڈھلا آپ کی نظر پڑھیں آپ کے ایک ساتھی ہیں زہر ام نے ان کو سیشہ رکھی کوئی کشمر سے کہو نماز پڑھنے تھے نماز پڑھنے تھے مجھے اللہ نے دنیا بہت پھرائی ہے اپنے فضل سے دس پندرہ فیصد سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے تو انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑے دیر تلواریں روکلو ہمیں نماز پڑھنے تھے اس کمبختہ نے کہا کہ ہماری تلوار رکنے کے لیے نہیں یا چلنے کے لیے تو انہوں نے آ کر امام عالی مقام کو عرض کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے انہوں نے باتا گھن چلیے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی کا یہ قافلہ نماز چھوڑ بھی دیتا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جنگ سے پہلے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی اتنا سکون ہے اندر میں کہ موت سامنے اور آنکھ لگ گئے آنکھ کھلی تو ہسنے لگی تو زینب بہن نے پوچھا یہ ہسنے کا کون سا موقع ہے فرمانے لگے اب بھی آنکھ لگی ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہہ رہا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آگے ہوں استقبال کے لیے میں آگیا ہوں تو اگر یہ ایک نماز چھوڑ دیتے تو کیا مسئلہ تھا اور ان کو جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے جنت نہیں ملی ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور یہ مل گیا تھا یہ نہیں کہ زہر میں شہید ہوں گے تو سرداری مل جائے گی اور کربلا میں سر کٹے گا تو سرداری مل جائے گی ایک زہر سے تڑپ گئے ایک سر کٹوا کے نیزے پہ چڑ گئے نہیں نہیں ابھی ماں کا دودھ چل رہا ہے اور آپ نے کہا ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن پیدا ہوئے آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہلیں کہ جی حرب حرب کہتے ہیں لڑائی لڑنے والا آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے انہیں کہا جی حرب علی تو میدان کے شاہ سوار تھے اسی سے انہوں نے نام رکھا عرب کہا نہیں اس کا نام ہے حسین پھر کیا فرمایا کہ جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دی یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے نام آ رہا ہے اللہ نے سنبھال کر رکھے تھے میرے بچوں کے لیے اور آپ ان کو کبھی کہتے ہیں میرے جنت کے پھول میری جنت کی ٹینیاں میرے جگر کے ٹکڑے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اتنے ان کو نام دیتے تھے وقت نکال کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے روزانہ اتنے بڑے نبی ہو کر اتنی بڑی ذمہ داریاں اور روزانہ ان کو ٹائم دے کر ان کے ساتھ بیٹھنا کھیلنا ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹکا دیتے اور دونوں بچوں کو کمر پر بٹھا کے کہتے ہیں ہوا اپنی سواری پر چڑ جاؤ پھر کمر میں چکر لگاتے اور پھر ان کو یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کئی فامتی یا تو کمہ اور پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور پھر پورا کمر میں چکر لگاتے اور ان کو کھلاتے 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 اتنی بڑی یہ ہستیاں ہیں یہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی نقصان نہیں تھا جان بچانے کے لیے لیکن یہ وہ گھر نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے ایمان کے سعودے کرے امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی نماز نہیں چھوٹ سکتی کتنی ہی مظروف یہ تو نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے کہنے کے جی وہ تو نہیں اجازت دے رہے کچھا ٹھیک ہے آدھے انس کے ساتھ جنگ کرو آدھے نماز پڑھ چودہ سو انتالیس سال کی وہ نماز ہے نہ پہلے پڑ گئی نہ بعد میں پڑی جائے گی نہ اسی نماز زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھی نہ فرشتوں نے دیکھی کہ سبحان اللہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا لیکن سجد میں سر رکھ کے بتایا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش کوئی نہیں ہے سرحد میں بہت زیادہ نمازی ہیں پنجاب آجاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں سندھ میں آجاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں بلک جسان میں چلے جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں یہ میں سارا ملک پھر کیا زندگی گزر گئی میری پھرنے میں گزر گئی تو اللہ ہم سب کو یہ دولت دے دے کہ ہمارا سجدہ کذا نہ ہو نماز کذا نہ ہو اس کے بعد تین چیزیں صرف آپ کو بتا رہا صرف تین چیزیں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نیچے ہو کر آپ کا پانی یوں لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی موں پہ کوئی ہاتھوں پہ کوئی سینے پر تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو ما يحملکم على هذا یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے کہہ لیں کہ حب من للہ حوال رسول کہ یا رسول اللہ آپ کے اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے اور وہ ہوتا ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں صرف وہ ہم سے پیار نہیں کرتا بلکہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے میں کسی سے پیار کروں وہ مجھ سے نہ کرے ہوتا رہتا ہے کوئی مجھ سے پیار کرے میں اس سے نہ کروں یہ ہوتا رہتا ہے یا میرے نبی ایک ایسی چیز بتانے لگیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ چیز بتانے لگا ہوں اگر کر لوگے تو میں اور میرا رب بھی تم سے پیار کریں گے اور تم بھی ہم سے پیار کرنے والے شمار کیے جاؤ گے انہیں کہے جی کیا ہے تو آپ نے کوئی پچاس چیزیں نہیں بتائیں صرف تین چیزیں بتائیں اپنی امت پہ شفقت محبت فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّفْ فَلْيُعَدِّلْ أَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ فَلْيُحْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَوَارَ سبحانہ کہ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعوی ہے تو سچ بولنا پڑے گا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا پڑے گا جھوٹ نہیں بولنا یہ نہیں کہا سورکہ تحجد پڑھو گے تو پھر تمہارا عشق مکمل ہوگا عبادت سے نہیں جوڑا اخلاق سے جوڑا ہے عبادت سے نہیں جوڑا اخلاق سے جوڑا عبادت کو منیمائز کیا ہے کہ نظام کائنات چلانا ہے بازار چلانا ہے حکومت چلانا ہے ادارے چلانے ہے تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لئے فرشتے بے شمار پڑے گا اتنا کیا جس پر اس کی روح کو طاقت ملے فرائض کی حد ہے فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ کہ اگر میرے رب سے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلی نشانی ہے سچ بولنا ہوگا جھوڑنے بولنے جھوڑ بولنے والے کا دعویٰ خارج جیسے ہماری عدالتوں میں دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو تو کہت دعویٰ خارج اگر جھوڑ بولتا ہے زندگی میں تو دعویٰ خارج فَلْيُعَدِّنَ مَانَتَ اِذَا تُمِن زندگی بر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا فراڈ نہیں کرنا ہوگا دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہوگا ایک عدیس سختے ساتھ جوڑ دوں میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے کہ بشر ہے انسان ہے ہو جاتا ہے تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے سوائے دو کے کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا ہوں ایک سار اوہ یاد آگئی میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے درپوک آپ نے کہاں ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے کنجوس کنجوس ہی کہتے ہیں زندگی میں کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے کہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہا نہیں نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا بزدل بھی ہو سکتا ہے درپوک بھی ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا میرا امت ہی ہو کہ جھوٹ نہیں بولے گا میرا امت ہی ہو کہ دھوکہ نہیں دے گا من غشف علیسہ مننا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا میرا نبی روزانہ زہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چکر کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگی ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا جو یا گندو بارش ہوئی تھی لیکن وہ خوشک تھا تو آپ نے اندر ہارڈ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا آپ نے کہا یہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خوشک اوپر کر دیا تو آپ نے کہا گیلا نکار کے باہل رکھ تاکہ گاہ کو پتا چلے تیرے سودے کے عیب کا اور خوشک کو نیچے کر پھر یہ جملہ فَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا جس نے دھوکا دیا میری امت سے خارج ہو گیا کتنی سخت بات فرمائی جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہو گیا یہ نہیں کہا جس نے دھوکا دیا میری امت سے خارج ہو گیا تو میں دو باتیں آپ کو بتا رہا تھا اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعوی مکمل ہو جائے فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّس سچ بولنا ہوگا زندگی بر فَلْيَوَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کسی کو دھوکا نہیں دینا ہوگا فَلْيَوْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اپنا ہے پرایا ہے اچھا ہے برا ہے حسن سلوک کرنا ہوگا تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانت داری ان تین چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو آپ تبلیغ کرو آپ تجارت کرو آپ حکومت کرو آپ مزدوری کرو آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں سچائی دیانت اور سلوک یعنی انصاف کسی پر زیادتی نہ ہو کسی پر زیادتی نہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا عبداللہ بن عمر یہودی ان کے گھر مہینے میں ایک دفعہ گوشت پکتا تھا ایک دفعہ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے ہمارے پڑوسی کو بھیجائے تو اگر گھر والا کہتے ہیں جی ابھی نہیں تو کہتے ہیں پہلے اس کو بھیجو بعد میں میں کھاؤں گا اور وہ یہودی تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں لوگوں نے میری قدر نہیں کی نشمی ہوں کہتا اداعو نیوائی فتن اداعو لیوم کریہتن والسداد السخر ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی کہ بھئے اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے تین چار دن گزر گا اس کا شور سنائی نہیں دیا تو امام صاحب کہنے گے وہ ہمارا پڑوسی کہا گیا کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گی کیوں لے گی کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہیں آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دی صبح کا انتظار نہیں کیا اسی وقت اٹھے اور پولیس افسر کے گھر پہنچ گیا بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ علمی کام کرتے ہیں آپ کو مخلل ڈالتا ہے کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے کہا جو میں چھوڑ دے تو اس کو جیل سے نکال کر لائے کہلنے کے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی تو میں نے تیری قدر کیے کہ نہیں کی کہا حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا تو بھائی وہ ساری زندگی کو تین چیزوں سے خوبصورت بنا گئے عبادات تو میں نے پہلے بتا دیا فرائض کی تو کوئی معافی نہیں ایک سچائی جس بھی شعبے میں ہو سچ دیانت دیاری جس کام میں ہو دیانت دیاری انصاف حسن سلوک یہ تین کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چوبیس گھنٹے کا نمازی ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر غلہ منڈی میں بیٹھ کر بقرہ منڈی میں بیٹھ کر کھیت میں حل چلا کر اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا عجر پاتا ہے یہ تین کام اتنے عظیم کام ہیں سچائی دیانت انصاف اس کے الٹ جھوٹ دھوکہ ظلم یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں اور وہ تین چیزیں ہیں جھوٹ دھوکہ ظلم و سطح ایک فرد میں ہو ایک قوم میں ہو ایک ملک میں ہو یہ برباد ہو جائیں گے سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں جس قوم میں جس فرد جس ادارے میں اللہ اس کو عزت دے گا سورج کی طرح چمکائے گا چاہا اللہ کا انکار کرتا ہے اور جو جھوٹ ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں وہ راتوں کو تحجد پڑھیں دن میں روزے رکھل ان کو زلیل کر دے تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کہ فضو کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے آج سے اجتماع شروع ہو رہا ہے اس میں بھی تشریف لائیں اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں سچ سچ کو زندہ کریں دیانتداری کو زندہ کریں حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا اور آج سے اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کا بہت بھلا ہوگا ہم شاجی کے شکر گزار ہیں انہوں نے اتنا مجمع ہمارے لئے جمع کر دیا اللہ یہ اصل تو ان کے گھر کا کام ہے تو باقی سیاست بھی ان کے گھر کا کام ہے سچی سیاست بھی آل رسول کا کام ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں ہم سیاست کو دین سے جدا نہیں کرتے ہیں اگر اس میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے تو ہمارے جیسے کی تحجت سے بڑا مقام ہے جو آج کی سیاست میں سچ بولے لوگوں کو انصاف پہنچائے اور خدمت کرے یہ ہمارے نفلوں سے بہت بھاری کام ہے بہت اونچے درجے کا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے اور قشش فرمائے اس دماغے میں شرکت ہوئی اللہم ربی اوزیعہم ان یشکرو نعمتک اللہتی انامت علیہم وعلا والدہیم الہ الہق آمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہبلنا من لدنک رحمہ انکا انت الوهاب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقین عذاب النار آمین برحمتکا يا ربا ورحمتا موسیقی